پنجاب کابینہ میں مزید توسیق کافلی کو ایک اور وزارت مل گئی باورزوان نے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا گورن پنجاب چوہدری سرور نے حلف لیا تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان چیپ سیکرٹری اور آئی جی سمیت وزراء اور آلہ حکام کی شرکت وزیر اعلیٰ پنجاب کی مبارک بات کہا باورزوان عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے ملکی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے گورن پنجاب چوہدری سرور سے مونس الہی کی ملاقات باورزوان بھی موجود سیاسی امور اور اتحادیوں سے متعلق معاملات پر غور حکومت سے معاملات تیہ ہونے پر صوبائی وزیر امار یاسر کا استیفہ واپس لینے کا فیصلہ امار یاسر عمرے سے واپسی پر اپنا استیفہ واپس لیں گے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیرستہ دارت پنجاب کابینہ کا آج ساتھویں جلاس نئے بلدیاتی نظام ہاؤسنگ منصوبے اور پی کے ایل آئی ایک کی منظوری کا امکان پروونچنل موٹر وہیکل بل اور ریڈ زون بھی ایجنڈے میں شامل مشرقی بائی پاس کی ارازی پانی کے استعمال سے متعلق قانون سازی اور کم از کم اجرت ایک سمیت انتالیس نقاطی ایجنڈے پر غور ہوگا علیم خان نیب کی گرفتاری کے باعث پہلی بار اجلاس میں ادم شرک کر حکومت این آر او مانگنے والے کا نام سامنے لائے راہنما پیبلز پارٹی خرشی چاہ کا مطالبہ علیم خان کو پکڑ کر نیب نے معاملہ بیلنس کرنے کی کوشش کی عمران خان پر بھی نیب کے کیسز ہیں وہ بھی استیفہ دیں احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نیب قوانین میں ترامیم کے لیے حکومت نے خود ہم سے رابطہ کیا خرشی چاہ کی میریہ سے گفتگو بولے بجٹ سے ملک کو دو سو پچاس ارب روپے کا نقصان ہوا توہینی عدالت کا معاملہ عدالتی حکم پر ڈپٹی کمیشنر سالیہ سعید ہائی کورٹ میں پیش عدالتی احکامات پر منوان عمل درامت کرانے کی اقین دہانی لاہو نیوز سے گفتگو میں ڈپٹی کمیشنر نے کہا توہینی عدالت کی درخواستیں زیادہ ہیں تو کام بھی بہت کرتی ہوں عدالتی احکامات پر جلد درخواستوں پر عمل کریں گے پانی ضائع ہو رہا ہے حکومت نے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا ہائی کورٹ میں پانی کے تحفظ کے لیے وارٹر کمیشن بنانے کی درخواست پر سمات عدالت نے وارٹر پولیسی اور ورلڈ بینک سے متعلق عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزار عظر صدیق کی وارٹر کمیشن بنانے کی استعدا